دوستو نائنٹیز کے رسک کی بہترین فلمیں گھر بالی باہر بالی اور زڑبا تو آپ کو خوب یاد ہوں گی ان فلموں میں ایکٹریس رمبہ نے اپنی ادائیگی سے درسکوں کا دل جیت لیا تھا زہاں زڑبا میں سلمان خان کے ساتھ ایکٹریس کی جوڑی خوب زمیں تھی تو بھئی انیل کپور اور ربین ٹنڈن کے ساتھ ایکٹریس کو سوتن منوئے خوب پسند کیا گیا تھا فلم کا نام تھا گھر بالی باہر بالی رمبہ ہندی کے ساتھ ساتھ بھوچپوری بنگالی اور تامل فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم ان کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں 48 سال کی ہو چکی رمبہ فلموں سے کافی سمیں پہلے الویدہ لے چکی ہیں زیہاں دوستو سلمان خان کی فلم سے پوپلیٹری لینے والی ایکٹریس رمبہ کا جنم پانچ زون انیس سو چھہتر کو ہوا تھا دوستو بیزے والا میں زنبی رمبہ کبھی گومندہ کی باہر والی بن کر فلم کیوں کیوں میں جھوٹ نہیں بولتا میں اورڈینس کا بھرپور منو دنجن کیا کبھی انیل کپور کی باہر والی بن کر فلم گھر والی باہر والی میں درسکو کو خوب انٹرٹین کیا انہوں نے بھوچپوری میں ربی کسن جیسے اسٹار کے ساتھ خوب رومانس کیا دوستو آج رمبہ فلموں سے کافی دور ہیں لیکن فینس کے دلوں پر آج بھی راج کرتی ہیں اور سوسل میڈیا پر خوب ایکٹیو رہتی ہیں چلے دوستو جانتے ہیں ایکٹریس رمبہ کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں ویڈو کر دیجی ابھی سہی لائک چینل کو کر دیجی سبسکرائب کیونکہ جاننے کے لیے ملے گا آپ کو بہت کچھ دوستو ہندی سے لیکر ساؤت اور بھوچپوری میں اپنی ایکٹنگ کا لوہو منبانی والی ایکٹریس رمبہ نے کریئر کے پیک پر فلموں کو چھوڑ دیا دوستو ایکٹریس رمبہ اپنی نیجی لائپ کو لائم لائٹ سے دور رکھنا چاہتی ہیں دوستو سال دوزار پانچ میں ایکٹریس رمبہ کا کریئر پیک پر تھا تب ہی سال دوزار دس میں ایکٹریس نے سادھی کر اپنا فلمی کریئر تبا کر لیا ایکٹریس نے بزنس مین اندران پدمناثن سے سادھی کر لی تھی اس کے بعد ایکٹریس رمبہ نے فلم انڈسٹری کو ہمیسے کے لیے الویدہ کہہ دیا آج ان کی تین بچے ہیں دو بیٹی اور ایک بیٹا بہن لائم لائٹ سے دور اپنے بچوں کے ساتھ سارا زیبن بیعتید کر رہی ہیں اور ان کی دیکھوال میں ہی اپنے دن گزار رہی ہیں دوستو میڈیا ریپورٹ کی مانو تو رمبہ رمناتھان ان دنوں چرچے میں آئیں تھی جب سادھی کے دو سال بعد ان کی طلاق کی خوریں سوسل میڈیا پر خوب دھوم مچا رہی تھی پتی سے ریشتے میں آئی درار کو لے کر انہوں نے خوبصور کھیا بٹو رہی تھی لیکن بعد میں دونوں کے بھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور آج بھی خوشحال جندگی گزار رہے ہیں دوستو اگر رمبہ کے فلم میں کریر کے بات کی جائے تو انہوں نے تیلو کی فلم سے اپنے ابنی کریر کا آغاز کیا تھا ان کی پہلی فلم اللہ تا علیتہ نائنٹی نائنٹی سکس میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں وہیں ساؤت ایکٹر کارٹک کے ساتھ نظر آئیں تھی فلم تو بوکس آفیس پر فلوپ تھی لیکن ایکٹریس نے اپنی خوبصورتی سے لوگوں کا دھیان اپنی اور کھینچا بھئی ہندی فلموں میں ایکٹریس رمبہ نے سلمان خان کی فلم جڑبا سے ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد انہوں نے بھائی جان کی فلم بندھن مقام کیا تھا جس میں انہوں خوب پیپولورٹی ملی تھی دوستو ایکٹریس کو آخری بار سال 2011 میں ملیالی فلم فلم اسٹار میں دیکھا گیا تھا اس کے بعد میں چھوٹے بردے کے کئی ٹی بھی سوچ کو جج کرتے ہوئی نظر آئیں لیکن فلموں میں کبھی باپسی نہیں کی دوستو یہ تھی سلمان خان کی ہیروین ایکٹریس رمبہ کی کہانی اگر آپ کسی اور ایکٹریس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور فلموں سے جڑی اسی طرح کے کہانیاں جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پلیس کریں